بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورة البقرہ کیا مطالعہ بھی جاری ہے اور مطالعہ کے دوران پیش آنے والی مشکلات کو سمجھنے کے لیے آج میں پھر موجود ہوں یہاں پہ اور میرے ساتھ ان مشکلات کو سمجھانے کے لیے احمد امانف رسول صاحب موجود ہے السلام علیکم جے والکم السلام احمد صاحب آیاء 65 تک ہماری بات ہو چکی ہے لیکن اسی حوالے سے 65 کے حوالے سے ہی جس میں اللہ تعالی نے واقعہ سبت کے حوالے سے ان کو سزا کے طور پر بندر بنا دیا تھا تو یہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ ان کو بندر ہی کیوں بنایا گیا کوئی اور جانور کیوں نہیں دیکھئے اس حوالے سے اختلاف ہے ایک یہ ہے کہ واقعی ان کو بندر بنا دیا گیا تھا یعنی جسمانی حوالے سے ایک معنی دوسرا یہ ہے کہ جسمانی حوالے سے وہ بندر نہیں بنے تھے بلکہ یہ خدا کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے یا نتیجہ ہوتا ہے جو ایک قوم کا کردار ہو برا کردار ہو تو وہ بری خسلتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا پیدا ہو جاتی ہیں یا یہ ہوتا ہے کہ اگر قوم اچھی ہو تو پھر اس میں اچھی آدات اور اچھی خسلتیں پیدا ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کو جسمانی حوالے سے بھی بندر بنایا گیا ہو تو یہ بھی اللہ کے ہاں کوئی بعید نہیں ہے اللہ بنا سکتا ہے اگر ہم دوسرا مانا لیں تو بندر جو بنانا ہے تو بندر کی جو نفسیات ہے اس کی جو حرکات ہیں اگر ہم اس کا متعلق کرے تو ہمیں یہ بات بہت آسانی سے سمجھا سکتی ہے ایک تو یہ ہے کہ بندر نکل کرتا ہے یعنی اصل نہیں ہوتی نکل ہوتی ہے اور نکل کرنا یہ در حقیقت ایک علامت ہوتی ہے پستی کی یا انسان کے جنون نہ ہونے کی اصل نہ ہونے کی جو قوم قابل ہوتی ہے باصلاحیت ہوتی ہے واضح بات ہے کہ وہ تخلیق کرتی ہے ایجاد کرتی ہے اور جو قوم کسی قابل نہیں ہوتی تو وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ وہ نکل کریں ایک تو یہ بات ہو گئی یعنی قومیں قوموں کی نکلیں کرتی ہیں یعنی جب ایک قوم کسی قوم سے کمتر ہوگی اور بہتر نہیں ہوگی تو وہ اس قوم کی نکل کرنے کی کوشش کرے گی ایک صورت تو یہ ہے دوسری صورت جو بندر کی آدات میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بے ارادہ یعنی جو عمل کرے گا وہ سوچے گا نہیں سمجھے گا نہیں بس وہ کرنا شروع کر دیتا ہے اس لئے وہ بندر کی جو اچھل کود ہوتی ہے وہ مشہور ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے وہ کام کر ڈالتا ہے تیسری جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جنسیت کا یعنی سیکس کا بڑا شکین ہے یہ اب یہ جو اشارہ ہے بندر کی اس عادت کی طرف تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوموں میں پھر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی بیراہ روی زناکاری اور اس طرح کے جو برائیں جنم لیتی ہیں تو پھر وہ جو ایک جہر ہوتا ہے قوم کا صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کو بندر کی عادات اور اس کی خسلت اور اس کا جو اس کا جو طریقہ ہے اگر اس کام جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ درحقیقت جو قومی یہود تھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی اللہ سبحانہ وتعالی کی معصیت میں وہ اس حد تک آگے چلی گئی اتنی بڑھ گئی کہ وہ جو اس کا بنیادی جوہر تھا جو بنیادی صلاحیت تھی وہ درحقیقت مسخ ہو گئی تو وہ گویا کہ اپنی حرکات اپنے کردار اپنے اخلاق اپنے آمال کی وجہ سے وہ ایسے ہو گئی کہ جیسے بندر ہوتے تو یہ ایک معنی اس کا یہ بھی لیا گیا ہے اور دوسرا جو میں نے پہلے جس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر اللہ چاہے تو سزا کے طور پر کسی قوم کو بندر بھی بنا سکتا ہے اس سے کوئی پعید نہیں ہے چلی کہ آیہ 66 میں ہے کہ بس ہم نے بنا دیا اس سزا کو جس پہ ابھی ہم نے بات کیا اور نصیحت بنا دیا پرہیز گالوں کے لئے عبرت اور نصیحت میں کچھ فرق بتائیے اصل میں یہاں پر جو نکال کا لفظ ہے وہ مقام عبرت کہہ لیں اس کو عبرت سے مراد یہ ہی ہوتا ہے کہ عبر کہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جس پر انسان غور و فکر کرنے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے ایک تو یہ ہے اور پھر جو ان کو عذاب ہوا یا سزا ملی خدا کی طرف سے تو واضح بات ہے کہ پہلے لوگ ہوں یا آنے والے ان کے سامنے یہ ایک مثال بن گئی اور نکال کا جو ترجمہ ہے وہ رسوائی بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پہلے والے اور بعد کے لوگ دیکھیں کہ ان کا کردار اور ان کا عمل کیا تھا اس سے نصیحت حاصل کریں اس سے عبرت حاصل کریں کہ وہ اپنے آپ کو ایسا نہ بنائیں ایک بات اور یہ متقین کے لئے نصیحت ہے تو واضح بات ہے کہ متقین جو ہیں وہ پارسا لوگ ہیں صاف سترے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمبردار لوگ ہیں ان کے لئے یہ بات ایک نصیحت بن جاتی ہے کہ دیکھو کہ اگر تم ایسے ہوتے نافرمان تو پھر تمہارا حشر بھی تمہارا حال بھی یہ ہونا تھا آیہ 67 میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قائز ابہ کرنے حکم دیتا ہے یعنی یہ اشارہ ہے اس واقعی طرف جو مقتول کا پتا چلانے کے لئے تو پھر اسی طرح کہ گائے کا انتخاب کیا گیا اس کے پیچھے بھی کوئی خاص وجہ ہے یا بس اللہ کی مرضی تھی کہ گائے کو اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ چونکہ وہ گائے کو بڑا مقدس خیال کرتے تھے اور اس کی پوجہ کرتے تھے پرستش کرتے تھے آپ نے دیکھا کہ وہ بچڑے کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی تو وہ چونکہ گائے کی بچڑے کی پوجہ کرنے کا ان کی طرف رجحان تھا اور ان کے دلوں میں ابھی ایمان پختہ نہیں ہوا تھا راسخ نہیں ہوا تھا تو اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس جانور کا انتخاب کیا کہ جو ان کے نزدیک مقدس تھا تاکہ وہ اس کو زبا کریں اور ان کو معلوم ہو کہ بھئی جس کو ہم پوجھتے ہیں جس کے پرستش کرتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اس کی اہمیت کو ختم کرتے ہیں تو اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ گائے کی عمر اس کے بارے میں بڑا سوال انہوں نے کیا پھر اس کے رنگ کے بارے میں اور اسی طرح پیدر پی مزید سوال گائے کو لے کر بہت ہی کرتے گئے تو ان کا یہ رویہ کس چیز کی اکاسی کرتا ہے لیکن واضح بات ہے کہ پسو پیش وہ کر رہے تھے اگر انسان کسی کام سے ہچ کی چاہتا ہے یا نہیں کرتا یا نہیں کرنا چاہتا تو واضح بات ہے کہ وہ اس سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے چونکہ ابھی ایمان پختہ نہیں ہوا تھا اور خیال یہ تھا کہ ہم تو گائے کے پجا کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں تو ہم اس کو اب زبا کریں تو ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے ٹال دیا جائے اور یہ معاملہ ٹال جائے ایک تو یہ وجہ آپ نے بتائی کیا دوسری یہ بھی وجہ بن سکتی ہے کہ وہ کے قاتل بھی انہی میں سے تھے اور وہ یہ کہ بھی کہیں ہمارا راز نہ کھول جائیں اگر یہ کام ہو گیا اگر ہم اسی حساب سے گائے نہیں آئے تو راز پانک اس پر اختلاف ہے بعد تو ان دون واقعات کو علیدہ علیدہ رکھتے ہیں اچھا پہلا واقعہ مختلف ہے دوسرا واقعہ مختلف ہے بعد اس کو ایک ہی واقعہ قرار دیتے ہیں تو اگر ایک واقعہ قرار دیتے ہیں تو پھر واضح بات ہے کہ وہ اس کوشش میں تھے کہ ہم اس کو زبا نہ کریں گائے کو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہماری جو چوری ہے جو ہمارا فیل ہے وہ کھل کر کہیں سامنے نہ آ جائے تو اس لیے ان کی کوشش یہی تھی کہ وہ ٹالیں لیکن بنیادی بات ہی ہوتی ہے کہ بس جس قوم میں سرکشی ہو نا اور نافرمانی ہو وہ قوم ہے وہ شخص ہے وہ پھر بنیادی طور پر اس قربانی سے اس عمل سے بھاگتا ہے کہ جو عمل اس کو بنیادی طور پر یعنی جسے ہم کہتے ہیں فرما برداری کی طرف جو لاتا ہے عمل جو فیل وہ اس سے بھاگتا ہے کیونکہ بنیادی طور پر سرشت میں ہی وہ جو نافرمانی اور معصیت بیٹھ جاتی ہے راسح ہو جاتی ہے اور جو سرکشی ہوتی ہے وہ در حقیقت پھر انسان کو بیرہ ربی کی طرف لے کر جاتی ہے آیاء سیمنٹی پائپ میں ہے کہ ایک گروہ ان میں سے ایسا تھا جو سنتا تھا کلام الہی کو پھر بدل دیتے تھے اسے خوب سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اتنی بے خوفی کا رویہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود یہ کیسے ممکن ہوا اتنے بے خوف ہو کے یہ سارے کام کیسے کوئی اکس کر دیتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کوئی بدل دیتے ہیں دیکھیں یہ پوری تاریخ ہے قرآن پاک نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے یہ در حقیقت جو انکار کرنے والے تھے اہلِ کتاب مدینہ المنورہ میں در حقیقت ان کو اس بات کی یاد دیانی کروائی جا رہی ہے ان کو یہ ریالائز کروائی جا رہا ہے کہ بھئی یہ تمہاری تاریخ ہے اس طریقے سے تم نے کیا تھا یہ آج کی بات نہیں پہلے بھی تمہارا یہی ربیہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان میں تم تحریف کرتے تھے تو یہ نافرمانی سرکشی ہے جو ایک قوم کی ہے اسے قرآن پاک نے بیان کیا اور پھر آپ علیہ السلام کے دور میں جو اہلِ کتاب ہیں ان کو اس کی یاد دیانی کرائی گئی کہ بھی ایسا کردار مت اختیار کرو کہ پہلے بھی تمہارے ساتھ ایسا ہوا تھا تم نے ایسا کیا تھا تو اب اگر تم ایسا کروگے تو تمہارے ساتھ اب بھی ایسا سلوک ہوگا ٹھیک ہے ناظرین آج کے سوالات کا سسلہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءال اگلے پرگرام میں وزید سوالوں کے ساتھ ہوا تھے